ہسپیٹل میں علاج نہ ہونے کی وجہ سے پیوڑک پریوار کا علیہ دونوں الگ الگ پریواروں کے بچوں کی ہوئی موت پساسن کا دعویٰ جو ہسپیٹل میں ڈاکٹر نیموں کا کرے گا اُلنگرن ہوگی کارواہی کرونا وائرس کی مہاماری کے چلتے جہاں دیز بھر میں کرفیو و لوگ ڈاون ہے تو وہیں دوسری اور بات کی جائے پنجاب کے لدھیانہ کی تو وہاں پر لوگ اپنا علاج کروانے کے لیے پرائیویٹ ہسپیٹل میں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں جہاں پرائیویٹ ہسپیٹل دورہ ان لوگوں کا علاج کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا گیا جکر خاص یہ ہے کہ علاج نہ ہو پانے کے قرآن وجہ سے دس سال کے بچے با ایک سال کے بچے کی موت ہو گئی ہے پیڑ پریبار کا کہنا ہے کہ ان کو علاج کروانے کے لیے الگ الگ پتالوں کے چکل لگانے پڑے لیکن ان کے بچے کو اسپتال میں داخل نہیں کیا گیا جس قرآن بچے کی موت ہو گئی یہ دو پریباروں کی تصویریں آپ ٹی وی اسکین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو پریبار ہیں جو پساسن کے اوپر اور ڈاکٹروں کے پر ایجام لگا رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو علاج نہ مل پانے کے قرآن ان کے بچے کی جان چلی گئی اسے دوا لیا تھا اسٹور سے پھر اس کا بکھار کھار چلا گیا تھا پھر وہ دور پیتی تھی نکال دیتی تھی سارا پھر یہاں سے اس کو ادھر ادھر دکھایا پھر بابا ہسپٹل لے کے گئے پھر وہاں وہ لوگوں نے امبرجنسی میں بھیجا امبرجنسی میں میڈم نے دیکھا وہ بول نہیں تھی یہاں پہ بھرتی نہیں لیں گے اس کو دیپک ہسپٹل لے کے جاؤ پھر دیپک ہسپٹل گئے وہاں بھی امبرجنسی میں بھیجا کسی ہسپیٹل میں لائی نہیں ملا کوئی نہیں لیا کھانا پینہ بھی نہیں دیا پانی تو کھانا 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 دے گا پھر وہاں سے بولے تھے مادر ٹون لے کے جاؤ مندیب ڈاگڈر کے پاس پھر ہم لوگ وہاں پہ گئے نہیں پیدر اتنی دوری کہاں جائیں گے پھر ہم لوگ گھر چلے آئے تھے واپس پھر وہ گڑیا چار بجو ہی ختم ہو گئی تھی اس کے دوسرے دن چھتاری کو اب کیا سرکار کو پی کرنا تھا اب سرکار کو کیا جو ہو چکے ہو دے تھے ہم لوگ گریب بندہ تو ایسے اگر پیسہ اتنا ہوتا تھا ہم لوگ پہلے سے اس کو ہی راج کرا لیتے پھر لیکے بھی گئے وہ لوگ نے بھرتی بھی نہیں لینا تو کوئی دوائی دیا گڑیا کو پھر ہم لوگوں کو رات کو سوتے سمیں پھر ہم لوگوں کو رات کو سوتے سمیں پھر ہم لوگوں کو رات کو آئے تھے سیبر اسپتال اٹھا کے لے گئے بارب جو رات کو پھر وہاں گئے ٹیسٹ ہوا پھر ہم لوگوں کو رات کو آیا تھے دوسرے دن پھر ہم لوگوں نے چھوڑا بچہ تو دفنہ اپنا کے گئے تھے اس کو پھر اس کو لے کے گئے تھے پھر ان لوگوں نے وہاں پہ تین ساڑھے تین بجے چھوڑا جو ٹیسٹ ٹیسٹ ہو گیا تھا پھر وہاں سے ہم لوگ پیدر آئے پھر اتنے بھوکھے پیاسے پیر میں تو اتنے چھالے بھی پڑ گئے تھے گریہ کو تو ایسے رات کو اٹھا کے ننگے پیرو سے لے کے گئے تھے گھنٹا گھر سے وہاں اسپطال سے ایسے آئی تھی پیدل ہاں پیدل سب لوگ آئے موسیقی 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 آپ لوگ جو کروگی وہی ہوگا دیتوں کی مطب تو جاتے اچھا ہے ہم لوگ ریب تھو اسے میرے اومیس کہاں کے رہنے والے ہیں میں یوپی کا رہنے والا ہوں جلہ نخلو میرا ہے گاؤں کو نام فاتے نگر کیا ہوا آپ کے ساتھ میری گوڑیا بیمار تھی ایک ہفتے سے میں دھردھر سے دوائی لا رہا تھا میٹھ کر اٹھ کر کھلتا تھا کرفو کے جریے دوائی اس کو میں نہیں لا پایا پھر بڑے بابا ہسپٹل لے گئے بابا ہسپٹل میں لے گئے بابا ہسپٹل میں انہوں نے کہا کہ دیپک ہسپٹل لے جاؤ دیپک ہسپٹل گئے انہوں نے بولا ماندیپ ہسپٹل لے جاؤ وہاں پہ میرے پاس سادھن میں ہی تھا پھر میں گھر واپس چلایا اس کے دوسرے دن میری گوڑیا کی دیتھ ہو گئی کیا لگتا ہے کیا کارن رہا مجبوری بھی تھی آپ نہیں پہنچ پائے ہسپٹل نہیں نہیں پہنچ پائے کرفو کے جریے آپ سوچ ہو رہا ہے دکھ ہو رہا ہے دکھ ہو رہا اور پھر پرسوک جو میری گوڑیا کی دیتھ ہو گئی اس کے بعد رات میں پولیس والے بھی اٹھا کے لے گئے سیبل اسپٹل پولیس والے گاڑی سے لے گئے پھر ادھر سے کوئی سادھن چھوڑنے ہو لہا نہیں ہم لوگ پیدار آئے تینوں لوگ دھوکے پیاسے وہ پھر کوئی سادھن نہیں پہ جب مدد چاہیے تھی آپ کو جب میرے کو مدد چاہیے تھی تو کوئی نہیں آگے آ رہا تھا اب جب چاہیے نہیں ہے تو سب لوگ ہمیں تنگ کر رہے وہیں اس سمبند میں جب لودھیانہ کے ڈی سی پردیو اگروال سے بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ جو بھی پرائیویٹ اسپٹالیو ڈاکٹر پیشن کو لینے سے منع کرے گا اس کے خلاف سخت ایکسن لیا جائے گا لہٰذا انہوں نے کہا کہ کسی بھی پرکار کی لوگوں کو دکت پریسانی کا سامنا پایا گیا تو پرساشنی کا جگاریو کے سنپرک میں لوگ آئیں اور ہم لوگ سختی سے ایکسن لیں گے لوگ پرائیویٹ اسپٹال میں ڈاکٹر کے سوچال میڈیا پر کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں لیکن اب ان پر کیا کارواہی ہوتی ہے یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا اس بابت گورنمنٹ اور پنجاب نے اپنی ستتھی جڑی ہے کہ بہت ہی کلیر گتی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی اسپٹال جڑا ہے گا کسی بھی پیشنٹ نو لینڈ تو نہیں روکے گا کہ کوئی بھی اس طرح دی کمپلیٹ ساٹھے کو لاؤن دی ہے اس دے بیچ ہسپٹال دے خلاف کارواہی بھی کتی آ سکتی ہے اس کر کے میں سارے کے سارے اپنے ڈاکٹرز نو ہسپٹالز نو بھنتی کرنا چاہاں گا کہ یہ جڑا ٹائم ہے گا یہ ہو جا ٹائم ہے گا جدے بیچ اصلی سپائی یا یودھا جڑے ہیں گے وہ سارے کے سارے ڈاکٹرز نے اس کر کے اپنے ڈاکٹرز نو چنگی ترازی نبھاؤنا ہے اور اپنے فرز نو پورا کرنا ہے اس کر کے سارے کے سارے بندے جڑے ہیں گے کائنڈلی فالو پرن گورنمنٹ دی ہتاہیتہ نو فالو پرن ڈاکٹرز جڑے ہیں گے اپنے ڈیوٹی نو نبھاؤن ایڈنسٹریشن پولیس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سارے بندے جڑے ہیں گے 24x737 لوکان دی سیوہ دے واسطے لگے ہوئے ہیں ہسیں ہر سمبب کوشش کریں گے کہ ہنم کسی بھی تناتی دکت نہ آئے ہر طریقے دا جو بھی صفدہ تو ہنم ملنی چاہیے دی ہسا ہنم ملے لیکن لوگ جڑے ہیں جو اپنے کران پر وچھ رہے ہیں فالتو طورتے باہر نہ نکلن تاہی ہسیں اس لڑائی دے وچھ ہسیں جتہ حاصل کر سکتے ہیں سار دوسرے کوئی کسی پرائیویٹ روٹری جو گورنمنٹ پروڈ لے ہو ایک سپریم کورٹ با اللہ ایک آرڈر کتا گیا سی گا کہ پرائیویٹ لیبوریٹری ہم جڑی ہیں ٹیسٹ کرنے گیا وہ فی آف کسٹ ہو دے گا بٹ ایز آف ناو پنجاب دے بچ انفیکٹ لدھیانے دے جڑے بھی سیمپلنگ سو رہی ہیں ساری ساری پٹیالہ جا رہی ہیں کچھ ایک ایسی امید کر رہے ہیں کہ آنو والے سمادے بچ کچھ پرائیویٹ لیپس جڑی ہیں وہ بھی اگے آنو کی ہیں اور ہو سکتا انہوں نے بھی لائسنس جڑا ہے گا مل جاوے جسطہ کی وہ ٹیسٹنگ اگرہ کر سکے میری نولیج نہیں ہے کب کسی اس کلدے بارے دس سے ہے گا اسی اسنو چیک کروا بانگے اور جڑے بھی بندے کسی بھی طرح تک کرتے ہیں انہوں نے دیکھلا سکت کروا بانگے